ہلو دوستوں میں راجے ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں ہمارے ایک نئے ویڈیو میں تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے سرو کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دلی کے کن جھاولہ علاقے میں کار نے ایک لڑکی کو قریب چار کلومیٹر تک گھسیٹا جس کے بعد اس کی موت ہو گئی ستروں کا مطابق لڑکی اپنے گھر جا رہی تھی اس دوران سلطان پوری سے د ڈیلی کے کن جھاولہ تک لڑکی کو لگ بھر چار کلومیٹر تک ایک کار دوار گھسیٹا گیا لڑکی اپنی اسکوٹی پر تھی حادثے کا ایک نیا سیسی ٹی ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اروپیوں نے ساری حدے پار کر دی ہیں بیڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اروپیوں کے گاڑی کے نیچے کچھ خسا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس سے انمان لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی کی لاس ہو سکتی ہے گھٹنا کا پتہ تب چلا جب روحری جلے کے کن جھاولہ پولیس کو ربی وارٹر کی قریب سارے تین بجے پھون آیا جس میں پھون کرنے والے نے کہا کہ کتب گھر کی اور جا رہی گرے رنگ کی کار ایک مہیلہ کے سو کو گھسیٹ کر لے جا رہی ہے خون کرنے والے نے پولیس کو کار کر رہی سٹیشن نمبر بتایا جس سے کار کو روکنے اور واہن کی تلاسی لی جا سکے اس کے بعد پوری جانکار چوکیوں پتہ نات کرمچاریوں کو بتا دیا گیا اس کے ساتھ ہی صبح قریب چار بجے کن جھاولہ پولیس کو ایک آؤٹ خون آیا جس میں کہا گیا کہ مہیلہ کا سو سڑک پر پڑا ہوا ہے کریم ٹیم موقع پہ پہنچی اپراد اس طرح سے سیمپل کلیکٹ کرنے کے لیے فرانسک ٹیم کو بھلایا گیا تھا اس کے بعد سو کو منگولپوری کے اس جی ایم کا اسپطال بھیجا گیا اس بھی دلی پولیس نے کار کا پتہ لگایا اور جانت شروع کی پھونہ نے کار کے مالک کا پتہ لگا کر پانچ لوگ کو گرتار کر لیا ہے گرتار اروپیوں کی پہچان دیپے خننہ 26 سال امیت خننہ 25 سال کرشن 27 سال میتھن 26 سال اور منوز میتھل 27 سال گروپ میں ہوئی ہے پولیس نے کار کو جب تکر لیا ہے اروپیوں کو سیمپل کے لیے بھیج دیا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ درگٹنگ سمیہ نسے میں تو نہیں تھے